اس میں ریزن یہ تھا کہ جو آج تک ہم نے کام کیا ہے اس سلسلے میں وہ سب یہاں پہ ہم مل بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں اور ان کے سامنے رکھیں ان کو پہلے سے سب کو معلوم ہے کیونکہ آج کل تو پرانا زمانہ نہیں ہے کہ پاس میں بلا کے بات کرنی پڑتی ہے وہ تو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایک کو پتا چل جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ نہیں مل کے بیٹھ کے بات کریں گے تو بہتر رہے گا میٹنگ تھی کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم 370 35A اور جو بھی قانون ہم پہ غلط لاغو کیے گئے اور جو ہمارے سچ میں ہمارے قانون تھے اپنے ان کو ہٹایا گیا 9 اگست 1953 پہ وہ سب ہم واپس لے کے رہیں گے وہ تو ضرور بات کریں گے وہ تو ہم سے بتا کے گئے وہ یہ سب بات کرنے والے ہیں لیکن معلوم نہیں مجھے کیوں شک ہے کہ ان کو بات کرنے بھی دیا جائے گا کہ نہیں کیونکہ وہاں پہ تو چال بازیوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں کچھ نہ کچھ بہانہ بنائیں گے کچھ کریں گے لیکن پتہ نہیں مجھے شک ہے ان کو بولنے دیں گے کہ نہیں بولنے دیں گے لیکن اگر بولنے دیا تو وہ ضرور ہر بات کو ایوان کے سامنے رکھیں گے اور پریلیج موشن کے بارے میں تو ہم نے انہیں خاص طور پر ان سے کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب کی بار ضرور وہاں پہ یہ پریلیج موشن رکھی جائے اور سب جو اپوزیشن کے ہیں ان سے میں نے لاس ٹائم بھی خود بات کی ہے جب جیل میں تھے جب ان دنوں میں جب ہم بند تھے ہر ایک سے میں نے الگ الگ بات کی ہے ہر ایک ہمارے حق میں ہے لیکن اب اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہوں وہاں پہ اس کو رکھنے کے لیے ہم نے تو پورا مسودہ بنا کے بھیجا ہے سب کچھ تیار ہیں جب پچھلی بار سیشن لگا تھا اور گپکار ڈیکلریشن کے بارے میں تو ہم اس کے اوپر سب پوری طرح سے قائم ہیں روز کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں یہ لوگ لیکن یہ اب صرف کچھ پارٹیوں کی بات نہیں ہے یہ اب پیپلز مومنٹ ہے وہ تو ہم نے بھی ان کے اوپر ایف آئی آر کیا ہوا ہے لیکن یہ جس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے چمبل کے ڈاکو بیٹھے ہوں اور وہ اپنا حکوم چلا رہے ہیں قانون کیا ہوتا ہے کس طرح سے اسے چلایا جاتا ہے ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اصل میں برابر سے کیونکہ ایسے لوگ میمبر بنے ہیں جنہیں سیاست کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کچھ کے اوپر تو اتنے سارے کیسز ہیں کہ انسان حیران ہے کہ ایسے انسان کو تو معمولی سے معمولی جگہ میں نہیں رکھا جا سکتا پارلیمنٹ میں کیسے پہنچا ہے یہی حیرت ہے تو ہم کیسے امید کریں کہ وہ کوئی صحیح بات کریں گے انہیں جب پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا کشمیر کا تو خاص طور پر انہیں معلوم ہی نہیں ہے وہ یوں ہی بولتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں وہ چیز کیا ہے اس دلوں کی پارٹی ہے نا عورت کمزور نہیں ہوتی ہے عورت ہی ایک بچے کی زندگی بناتی ہے تب وہ جا کے بڑا ہو کے لیڈر بنتا ہے یا کسی بھی اونچے مقام پہ پہنچتا ہے جب ماں اسے اس لائق بناتی ہے کیونکہ ماں کی گود ہی پہلی درزگاہ ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے باقی رہا یہ کہتا ہے بیٹی بچاؤ کونسی بیٹی کو بچاتے ہیں سڑکوں پہ ریک پھوتے رہتے ہیں میری جیسے عمر کی عورت بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے تو جوان بچوں کی بچیوں کی وہاں پہ اسمت کہاں ہے محفوظ وہ تو سراسر ظلم ہے نا وہ تو سراسر ظلم ہے ان کو بند رکھنا کونسا قتل کیا ہے انہوں نے انہوں نے اسی کوئی بات نہیں کیا جس کے لیے انہیں اتنے مہینوں سے بند رکھا ہوا ہے چاہے کوئی کتنا بھی بولتا ہے ان کے کانوں پہ تو مکھی تک نہیں جاتی آٹھ ہزار لوگ یہ تو ظلم کی بات ہے موسیقی